خبر شامل کرتے ہیں شہر گھر سے اپنے نمائنے محمد مصطفیٰ کے مطابق شہر گھر میں شہریوں نے یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے ملازم کو سرکاری سبسیڈی کے ہاں میں جی کے درجنوں پیکٹس ہوتلوں پر مہنگے داموں فروکت کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا شہریوں کا فوری کاروائی کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق شہر گھر میں یوٹیلٹی سٹور کارپریشن میں اندھیر نگری چوپٹ راج سرکاری سبسیڈی کے حامل گھی کی مسلوی قلت پیدا کر کے ہوتلوں پر سپلائی کیا جانے کا انکشاف سامنے آ گیا یوٹیلٹی سٹور شہر گھر کا ملازم شبیر شاہ موڈر سائیکل پر درجنوں گھی کے پیکٹس مقامی ہوتل پر فروکت کرنے جا رہا تھا کہ شہریوں کے ہتھے جڑ گیا شہریوں نے درجنوں گھی کے پیکٹس برامت کر لیے شہریوں کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹور عملہ گھی کی ادم دستیابی کا بہانہ بنا کر ترخواہ دیتا ہے جبکہ یہی سبسیڈی کے حامل گھی کو بڑی مقدار میں مختلف ہوتلوں پر مہنگے داموں سپلائی کیا جاتا ہے شہریوں نے حکام بالا سے فوری طور پر انکوائری کرنے اور کرپٹ اہلکاروں کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ریپورٹ شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورا چیف ایٹین نیوز علی رمضان شاپور صدر زیلا سرگودہ سے سرگودہ کے نواحی علاقے جہانہ بعد میں قتل ہونے والے اجاز اور چھوکا اور قتل کے مقدمے میں ملزمان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کا احتمام رکھا گیا صلح جناب ملک اماناللہ اوان کے دیرے پر ہوئی جناب علی نواز شاہ ایس تیچو شاپور صدر اور دیگر موزز مہمانوں اور اہلیانے علاقہ نے شرکت کی اس وقت ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آج دوسرے روز بھی اوکارہ ڈسٹرک اکاؤنٹس آفیس کے ملازمین نے ایس پی انویسٹیگیشن کے روئیے کے خلاف دفاتر کی تعلہ بندی کر دی ملازمین کا بازوں پر سیاہ پٹیاں بان کر احتجاجی دھرنا مہکمہ پولیس کی بدماشی نامنظور کے نعرے اوکارہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر ایس پی انویسٹیگیشن عبداللہ لکھ اور ایس ایچو صدر کو فوری موتل کرنے کا مطالبہ ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیسر ہمائیو احمد فاروقی کے خلاف روڈ حادثہ کی جھوٹی اور بے بنیاد درج ایف آئی آر خارج کرنے کا مطالبہ ایس پی اور ایس ایچو کی موتلی تک اکاؤنٹس آفیس میں ہرٹال جاری رہے تھی ملازمین کا یہ کہنا تھا اس خبر کو ریپورٹ کیا ہے ڈاکٹر محمد رفیق ڈیپٹی بیوروچیف اوکارہ ایٹین نیوز اس وقت ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ شیخ اپورا ٹرک اور ٹیوٹا وین کے درمیان تصادم رائیہ والی پولی فیصلہ باد روڈ پر ٹرک اور مسافر ٹیوٹا وین میں تصادم ہو گیا حادثہ دھن کے بائیس پیش آیا حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق شیخ اپورا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخ اپورا کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد فوراں ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا زخمی ہونے والوں میں محمد اقبال ولد محمد شریف ستر سال افضل ولد خالد پرویز انتیس سال اشتیاق ولد ارشاد انتیس سال اور عبدالرزاق ولد اسحاق پینتیس سال شامل ہیں اس خبر کو ریپورٹ کیا ہے فاروق آباد سے آسیف علی نے کیے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان سے اسد عباس ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ آریف اللہ کی محکمہ زراد زیرہ کے تاون سے نقیدہ تقریب برائے خیبر پختونخواہ اور یوسیٹ کے تاون سے گومل زام ڈیم کمانڈ ایریا کے ذمہ داران حضرات کے لیے تربیتی پروگرام برائے استعمال جدید زرائی علات و زرائی مشینری میں بطور مہمانے خصوصی شرک کر تقریب میں تحصیل کلاچی کے گومل زام ڈیم کمانڈ ایریا کی کسان کمیونٹی میں زرائی علات و مشینری تقسیم کی گئی جس میں چار جیبل سپری پمپس میانویل مینر پلانٹر کندم کٹائی کے علاتوں بیچ محفوظ کرنے کے ڈرمز کے حلاوہ دیگر علات تقسیم کیے گئے تقریب میں محکمہ زراد گومل زام ڈیم تعلیم فاؤنڈیشن کے افسران سمیت کی سانوں نے شرکت کی کے پی کے ڈیرہ اسمائل خان سے اسد عباس ریپورٹ کر رہے ہیں اسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختون خار ڈوکٹر سنہ اولاب آسی کا سی ٹی ڈی ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ سی ٹی ڈی کی اس تعدادے کار بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں آئی جی پی کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کی جنگ میں سی ٹی ڈی کا کردار مسلمہ ہے آئی جی پی نے تعلی کمیونکیشن ہیڈکوارٹرز کے دورے کے موقع پر نئی خریدی گئی سو ہیوی موٹر سائیکلوں کا معاینہ کیا خیبر پختون خار پولیس کی جدید مواصلاتی نظام فراہم کر دیا گیا ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختون خار ڈوکٹر سنہ اولاب آسی نے محقبہ انصداد دہشتگردی ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ کیا جہاں ایڈیشنل آئی جی پی ہیڈکوارٹرز ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور دیگر آلہ پولیس مقام نے آئی جی پی کا استقبال کیا آئی جی پی نے سی ٹی ڈی ہیڈکوارٹرز پشاور میں ایک آلہ سطھی اجلاس کی صدارت کی جس میں آئی جی پی کو سی ٹی ڈی کی تنظیم نو بلخصوص قبائلی ازلا میں سی ٹی ڈی کی توسی اور درکار سازو سامان اور افرادی قوت کی فراہمی کے بارے میں مریفنگ دی گئی آئی جی پی کو سی ٹی ڈی کی تنظیم نو کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت سے بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے آئی جی پی نے دہشتگردی کی بیخ کنی اور صوبے میں امن و امان کے قیام میں سی ٹی ڈی کے کردار کو سراہا اور کہا کہ ملک دشمن اناثر کو ہر محاصر دندان شکن شکست دینے کے لیے خیبر پختونخواہ پولیس ہما وقت تیار ہے انہوں نے آلہ پولیس حکام کو ہدایت کی کہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ قریبی روابط کو مزید مستحکم کریں تاکہ دشمن قوتوں کے ناپاک ازائم کو بروقت حق میں ملایا جا سکے بعد ازاں آئی جی پی نے ٹیلی کمیونکیشن ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ کیا جہاں ڈی آئی جی ٹیلی کمیونکیشن اور دیگر آلہ پولیس حکام نے آئی جی پی کا استقبال کیا اس موقع پر آئی جی پی نے ٹرافک کے لیے خریدی گئی سو ہیوی موٹر سائیکلوں کا معاینہ کیا ڈی آئی جی ٹیلی کمیونکیشن نے آئی جی پی کو تفصیلی بریفنگ دی آئی جی پی نے ٹیلی ہیڈکوارٹرز میں قائم پرانچنل وائرلیس کنٹرول روم کا معاینہ کیا آئی جی پی کو ٹیلی ہیڈکوارٹرز میں قائم جدید ایم ایسو کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یہاں سے تمام کمیونکیشن نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ مواصلاتی نظام بلا تعطل اور محفوظ طریقے سے چلتا رہے آئی جی پی کو وائرلیس کی مرمت کے لیے قائم ورکشاپ کے بارے میں بھی آگہ کیا گیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے آئی جی پی نے کہا کہ مواصلاتی نظام کی اہمیت کے پیش نظر پولیس کے مواصلاتی نظام کو جدید دور کے تقاظوں سے ہم آہنگ کرنے اور مزید محفوظ بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو پروییکار لائے جا رہا ہے اس وقت ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگہ کر رہے ہیں دپالپور محفوظ مولود کعبہ بمقام آستانائی آلیہ اویسیہ اویس نگر عبداللہ بستی دپالپور میں پروکار محفوظ پیر ریاض احمد اویسی پیر نوید احمد اویسی نے محفوظ میں آنے والے مہمانوں کو ویکم کیا جس میں ایم این راو محمد اجمل خان اور سیاسی اور سماجی شخصیات وکلا صحافی برادری اور کارواری حضرات نے بھرپور شرکت کی دپالپور مولود کعبہ حضرت مولا علی شہر خدا کی ولادت با سعادت کے سلسلے میں اس کلوکار محفوظ میں معروف نادخان نے شان حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے خوبصورت انداز میں پیش کی جس سے محفوظ جھومٹی اس موقع پر ڈینر کا احتمال کیا گیا اس خبر کو ریپورٹ کیا ہے چودری مجاہد محمود بیورت چیف پنجاب اس وقت ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں زفر پار ٹپیالا چوکی کی حدود میں گاؤں وڑنگ کلاں میں دیور نے بھابی کے گھر کو آگ لگا دی متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ میرا دیور زبدستی میرے گھر پر کب سا کرنا چاہتا ہے اور آج میرے دیور نے مجھے اور میرے بچوں کو آگ لگانے کی کوشش کی میں اور میرے بچوں نے بھاگ کر جان بچائی لیکن گھر کا سارا سامان جل گیا فائیور گیٹ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ خاتون کے دیور مبارک کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا جبکہ مبارک کی بیوی کا کہنا ہے کہ یہ عورت پتھ گھر کو آگ لگا کر ہم پر ازام لگا رہی ہے اس وقت ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگا کر رہے ہیں بحشت کی علامت سمجھا جانے والا بدنامے زمانہ بدماش جونہ بڑھ کی رفتہ لاہور پولیس کا جوانیوں کماربازوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بدنامے زمانہ کمارباز منشیات فروز جوانیہ جونہ بڑھ دس ساتھیوں سمیت گرفتار ملزمان کے قبضے سے پانچ جدید رائفلیں کلاشنکو پسٹل اور سینکڑوں زندہ گولیاں برامت پولیس نے جوئے پر لگی رکھو رکم کو بھی قبضے میں لے لیا گرفتار ملزمان میں عبید مرتزہ، فہد عمیر برد، آسیم غلام عباس شامل ہیں نمان، عرفان، حبا، عبیب، بلال اور علی رضا کو بھی موقع سے گرفتار کر دیا گیا جونہ پر ریکارڈ جافتہ مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا بدنامے زمانہ ملزم جنائم پیشہ افراد کی پشت بناہی اور اشتہاریوں کو پناہ دیتا تھا ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو تھانہ قلعہ گجر سنگھ منتقل کر دیا گیا جواریوں، مریشیات، فروشوں، بدنامے زمانہ بدماشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی سی سی پیو لاہور، غلام محمود دوگر کا کہنا تاکہ شہر میں کسی بھی ہنڈا ناصر کو نہیں چھوڑیں گے کلاشنکوف کلچر پر زیرو ٹرولرینس پولیسی ہے جو ایک اڈے جرائم پیشہ افراد کی نرسرنیاں جر سے اکھار پھینکیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں ڈیپورٹی بیورا چیف ایٹین نیوز علی رمضان شاہ پور صدر زلہ سرگودہ سے شاہ پور صدر ڈویجنل نائب صدر چودی جعوید اقبال گجر کے زیر احتمام نیزہ بازی کا شاندار پروگرام سابق ایم پی اے سردار بہادر عباس میں کن سابق زلہی وائز چیئرمن سید مظر حسین شاہ کے زیر سرپرستی معروف نیزہ بازی کلپز کے عراقین کی بھرپور شرکت شاہ پور صدر کا قصبہ جہاناباد چودی جعوید اقبال گجر کے دیرہ پر نیزہ بازی کا شاندار پروگرام کا انعقاد ہوا جس میں مہمانے خصوصی ڈویجنل صدر پاکستان مسلم لیگنون چودری شاہ نواز رانشاہ زلائی صدر پاکستان مسلم لیگنون چودری عبدالرزاق ڈھلو ایم این اے این اے نائنٹی ٹو سید جعوید حسنین شاہ جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این ایم پی اے رانا منور گوز تھے اس موقع پر رائے حامید رضا بھٹی تاریخ محمود قاسمی سردار حسن محمود میکن مہر عبدالخالق سردار شفقت عباس میکن ملک طاہر ایوان ملک امان اللہ ٹوانا رانا اللہ داد جھمٹ ملک محمد خان ٹوانا نے بھی شرکت کی پنجاب نیزہ بازی اوفیشل ٹیم معروف و قدم ہارس کلپ جہاناباد پنجاب کلپ اور ہنجر کلپز سمیت پنجاب بھر کے کلپز کے اراکین نے بھرپور شرکت کی اور نیزہ بازی میں اپنے جہور دکھائے معروف سیاسی رہنماؤں سمیت شاہی کی کثیر تعداد میں شہریوں نے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے نیزہ بازوں کی مہارت پر دادو تحسین دی پروگرام کے اختتام پر جیتنے والے کھلانیوں میں درجہ و درجہ انعامات تقسیم کیے گئے عوامی اور سماجی ہلکے نیزہ بازی اور گھوڑا نازی سے خوب لطم دوز ہوئے